بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حاضر اکر آپ حضرات سے خطاب کی سالت حاصل کر رہا ہوں میں اپنے برابر محترم جناب محمد صفدر کا محصہ ہے کا شکر گزا ہوں جن کے توصل سے تاریخ کر جائی جو انہوں اور انہیں اس پاکی زمجلس تک پہنچا ہوں مجموزہ انوان پر گفتگو کے لئے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو انفاظ کلامت کرنے کا شر پاسم کیا ہے ان میں اللہ بل عزت میں منصف رساجت خودے ہم کیا ہے ارشاد قدرت ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ وَسُولٍ إِلَّا لِيُتَعَابِذِهِ مِنْ وَسُولٍ إِلَّا لِيُتَعَابِذِهِ ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں دے جائے جس کے ساتھ ہم نے یہ حکم نہ بھیجا ہوگا ہے اس کی اطاعت کی جائے جنہیں اللہ رب العزت اپنے بھیجے ہوئے انبیاء مرسلین ان کی اطاعت تو حکم دے جائے اللہ اب ان کی اطاعت کیوں ضروری ہے اب ایک تو اس میں منصفِ نبوت و رسالت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو رسول ہیں ان کے پیشے چلو ان کی اطاعت کرو انبیاء ہیں ان کی اطاعت یعنی نہ تو ان سے بڑا بن کے ان کے آگے چلنا نہ ان جیسا بن کے ان کے بس پر میں چلنا بلکہ زندہ بھی غلام بن کے ان کے پیچھے چلنا ایک منصفِ نبوت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی بھیجائی اس لیے جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چل گا دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے سورہ ملک میں اس نے فرمایا کہ اللہ لی خلق الموت فالعیادہ لِيَبْلُمَكُمْ اَئِيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَدُ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے اچھے عمل کم کرتا ہے کیونکہ ہمیں یہاں اللہ رب العزت میں امتحان کا میں اُقارا ہے یہ ایگزیمینیشن ہام ہے یہاں شخص یہاں پرچہ ہل کر رہا ہے اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا کہ دیکھیں کہ اچھے عمل کم کرتا ہے اور اس نے اپنے محبوب کو کیوں پیدا کیا ہے یعنی ہمیں معدود کیسے ہو کہ اچھے عمل کون سے ہے یہ کہنا دو چیزیں کہ ہمیں پیدا کیا ہے پرچہ دیکھیں کہ اچھے عمل ہم میں سے کون کرتا ہے تو ہمیں خبر کیسے ہو کہ یہ عمل اچھا ہے فرما اس کے لئے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةُ الْحَسَانِ تمہارے لئے سب سے بہتر نمونہ میرے محبوب کی زندگی رہتا ہے یہ کیا مطلب ہے محبوب کو اس لئے بہتر کیا کہ وہ کرتا جائے تو اچھے عمل بنتے جائے اور تمہیں اس لئے بہتر کیا کہ تم اس کی پیر بھی کرو اور جو وہ کرتا ہے وہ ہی کرتے جائے یوں سمجھ لے کہ فرمایے کہ محبوب کو بہتر کیا آنگے چلنے کے لئے تمہیں بہتر کیا پیچھے چلنے کے لئے یہ محبوب میں محبوب پسکتا ہے یہ مقام رسال ہے پیغمبر منائی نہیں کیسکتے جاتے ہیں پیدا ہی سلیئے پیدا اور ویجے ہی سلیئے جاتے ہیں کہ وہ آنگے چلیں اور دنیا ان کے پیچھے چلیں حکیم الامت نے بڑی خسرت پیسال دی فرمایتے ہیں کہ دیکھنے پر تو جو کیپٹن ہے وہ بھی جہاز میں ہوتا ہے سواریہ بھی جہاز میں ہوتی ہے اب سواریہ یہ تسمبر پیم کر لے کیپٹن بھی ہمارے جیسا ہے پائیمنٹ بھی ہمارے جیسا ہے کیوں کہ ایک ہی جہاز میں بیٹھے دولہ اب اپنے وکوف ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی تمہاری حیثیت میں فرق ہے کیا فرق ہے تم جہاز میں بیٹھے ہو پان لگنے کے لیے وہ بیٹھا ہے پان لگانے کے لیے کتنا فرق ہے تم کرایت دیر کے بیٹھے ہو وہ تنخواہ دیر کے بیٹھے ہو اللہ رب العزت نے منصبِ رسانت کو بیان کیا کیا پیغمبر بھیجے ہی سو لیے جاتے ہیں کیونکی پیروی کی جاتا ہے ان کے پیچھے چل جائے اور کیسے چلنا ہے ان کے پیچھے کیسے چلنا ہے فرمائے وَسْمَوْ وَعَتِيُوْ قرآن میں جائے فرمائے میں محبوب کی اتھانٹی یہ ہے اور محبوب کا مقام یہ ہے کہ ادھر محبوب کہتا جائے ادھر کرنے لگ جائے کرو یہ نہیں ہے کہ محبوب کسی بات کا حکم دے اور تم کہو سوچ کرتے ہیں کہ بات عقل میں آئے بھی تو کریں گے اور عقل میں آئے تو نہیں کریں حضرت محضت بھرمارہ اگر تم نے اس طرح محبوب کی مانی تو پھر نہ باندو تم نے اپنی عقل کی مانی میرے مستفانی نہیں مانی عقل میں آئے کیوں تو کریں اللہ فرماتا ہے نہیں منصبِ نبوت یہ ہے وَسْمَوْ وَعْتِيُوْ ادھر یار کہتا جائے ادھر کرنے اللہ بھی جائے کبھر کیوں؟ اقبال کہتا ہے اقل قربان قرب فیشِ مصطفی اپنی ساری اقلیں اٹھا کر میرے نبی کے قدموں پر قربان کرنا اور سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالی صحابہ اقرام میں ہمیں یہی سمجھایا صحیح بخاری میں حضرت ابو غریرہ قرآن کی بارگاہ میں ارزت کرتے ہیں انی اسماؤں ملکہ حدیثاً قدیدہ نگا رضی اللہ تعالی یار رضی اللہ تعالی اللہ تعالی میں آپ سے بہت سی باتیں زمتوں مگر بھولی جاتا ہوں مجھے بھولی میں کیلئی ماری مجھے نیسیان ہے نگاہ حکرم فرمائی اب ایمان اسے بتائیں حضرت صلی اللہ تعالی فرمائی صلی اللہ تعالی یہ ایک کیس ہے حکیم کا بھول جانا نیسیان کی بات کوئی نماز روز حج لکات کا مسئلہ تو اسے پوچھتے ہیں کیوں میں کوئی ڈاکٹر بن کے تو نہیں آیا حکیم بن کے پر میں تو نبی بن کے آئے یہ نیسیان ہے بھولتے بھی ماری ہیں مگر ابو غریرہ حضور کے سیابی ہے وہ یہ سوال کر کے بتا رہے ہیں نادان یہ دربارِ مصطفیٰ ہے یہاں سے ہر چیئے عطا ہوتی ہے عطا کرنے والے کی عطا دیکھئے امام الانویہ نے فرمائی ام ستر ادا فرمائی عبداللہ 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 اور پھر جاندر میں جھا دیں ایمان سے بتائیں ان کے سوابی کے ساتھ اس جواب کا کوئی جوڑ بنتا ہے کہ وہ حفظے کی مد کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں چادر میں چادر میں وہ سوچ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی حضور ہے میں نے آپ سے خجورت کو نہیں مانگی میں نے کوئی جوڑ تو نہیں مانگی کہ وہ کپڑے کے باندھ کر دے ہیں رسول اللہ میرا نیسیان کا مسئلہ بھول جاتا ہے ادھر امام الانویہ نے فرمایا اب اوہرہا چادر بچھاؤ انہوں نے سوچا بھی نہیں دیا انہوں نے چادر بچھا دیا کہ وہ بتا رہے ہیں میں غمبر کے حکم کے بعد سوچنا بھی ایمان کی توہین ہے نئی سوچا ایک لمحے کے لئے اس طرح حافظیں نہیں ملتے ہیں جوڑاکٹر ایسا بھی ہے دنیا میں ہمیں جو یوں آپ سے دیتا ہے چادر میں مانت نہیں اے اب اوہرہا چادر کیوں بچھائی ہے سوچا نہیں تو ان کو ہم نے کیا ایسا کبھی ہوا کہ یوں بھی آپ نے دیا جائے اب اوہرہا کے ہوں اپنے صحابہ کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ ناغان یہی تو عقیدہ دے رہا ہوں کہ جو کہیں نہیں ہوتا وہ یہاں ہو جاتا ہے جو اور کہیں نہیں ہوتا وہ یہاں ہو جاتا ہے اور کہیں پسی بل ہو جاتا ہے امام علمیہ نے کالی کبلی سے بڑے بڑے ہاں دکھانا ہے ہاں اٹھے چادر پر پڑھتا دیں پھر اٹھائے پھر پڑھتا دیں پھر اٹھائے پھر پڑھتا دیں فرمایا ابو حیرہا چادر کو سینے سے لگا لیں امام علمیہ کے غلابوں دیکھ کالے والوں نے دیکھا ہاتھ خالی اٹھے تھے اور خالی ہی جڑے اور خالی ہی پلتے ان آدموں نے خالی اٹھے تو بھگار اٹھے ہاتھ خالی تھے کیونکہ انہوں نے ہاتھ خالی دیکھے تھے مرے بھی کہ احمد رضاں کہتے کچھ تا اس کے مطفیٰ کہتے ہیں تو خالی دے پھر اٹھائے مالک کون ایند ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ ابو حریرہ سے پھولت ہاتھ خالی تھے اے کیسے تھے ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے چاندر کو سینے سے لگایا فغا نصیب اور شیخ مال کہتے ہیں اللہ کی عزت کی کسام ہو دیں ابو حریرہ کبھی کوئی شہر نہیں بھولا مطلب یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بات سوچ نہ ہوں اللہ فرماتے ہیں اپنی آمائی کی مانی میرے حبیبی نہیں مانی ہے امام اللہ بیات رہاں یہی سبب ہے حضرت امام آنظم نے فرمایا اگر کوئی نبوت کا نامہ کرے اور کوئی شخص اسے کہے کہ اگر نبی ہے تو موجزہ دکھاؤ اس طلب پر بھی وہ بندہ پر پر جائے گا کہ کسی کے دعویٰ نبوت پر سوان ہی نہیں مکتا اگر نبی ہے تو موجزہ دکھاؤ کیوں؟ جب امام اللہ بیات نے فرما دیا اللہ نبی عبادی فدہ رسول عبادی تو کوئی دعویٰ نبوت کرے مصطفیٰ کی امتی کے سامنے اس کا پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے تُو جھوٹا ہے مصطفیٰ سچ ہے جب حضور نے فرما دیا اگر نے باق پول نہیں تو پھر ان کے باق پول نہیں موجزہ دکھا کیا سوا تلگان میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی تو کچھ علماء ہم بار بار خیتام کے دوران پہ رہے تھے تو دیکھو ملزہ جھوٹا تھا تو تبھی جھوٹا بھی نہیں ہوتا ہے وہ بدماج تھا بدماج بھی تبھی نہیں ہوتا ہے تو بد کردار تھا بد کردار بھی تبھی نہیں ہوتا ہے میں نے خیتام میں عرض کی میں نے کہا یہ تو کاندیانیوں سے بات ہونا تو پھر جو بات کرتا ہے یہ تو صرف کاندیانیوں کا مجموع ہونا ہے پھر جو کہے گے بدماج تھا بدماج بھی ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے جو چاہتا ہے یہاں بیٹھے ہیں علماء مصطفیٰ انہیں یہ بتاؤ کہ وہ یوتا تھا اللہ کی عزت کی قسم سچا ہوتا تب بھی نہیں ہوتا تھا وہ بدماج تھا وہ شریف ہوتا تب بھی نبی نے نوزل تھا کیوں کہ جب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ان کے باپ کوئی نہیں تو پھر ان کے باپ کوئی نہیں ہمارا نام نہیں ہوتا اور میں حیرام ہوں حیرام ہوں ارام الربیاء نے بلانا کہ وہ مولک جو بنا پہلنے کے نام پہ جس کی بیٹی میں پچاس لاکھ عورتوں کا شہاب دفن ہے لاکھوں بچے یدین ہوئے تب کلمے کے نام پہ جب مجھ بنا اس ملک کا بغیر اور حرام خور حکمران اسے دینِ نبی کی اتنی ہوا بھی نہیں لگی کہ اس بغیرک کو معلوم ہو کہ جو کافر ہے اسے بھائی نہیں لگے ہمارا وزیراعظم وہ نام لے کر کہہ رہا ہے کالیانی ہمارے بھائی ہیں نام لے کر بھائی ہیں نام لے کر بھائی ہیں لاملت تیری فیٹریوں پر لاملت تیری دولت پر لاملت تیرے عوضے پر اور تجھے دینِ محمدی کا اتنا مسئلہ بھی معلوم نہیں نادان کہ کافر کو بھائی نہیں کہتے ہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزر فرماتا ہے انہا المؤمنوں نہیں ہوا فرمایا جو مومن ہیں وہی مومنوں کے بھائی ہوتے ہیں کاف سے مومنوں کے بھائی نہیں ہوتے ہیں اور یہ بد وقت کافر کو کہہ رہا ہے اور کافر کو جو بسترین کافر ہیں تو ہماری نظر میں یہودی کافر ہیں عیسائی کافر ہیں لیکن قادیانی ان سے بھی بڑے کافر ہیں جو اس کا سبب یہ ہے کہ یہودی بے شک کافر ہیں مگر ترون کے نبی تو سچا ہے موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام انہاں تو سچے نبی ہیں جوچے تو نہیں ہیں اللہ کے سچے نبی عیسائی میں شک کافر ہیں کیونکہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہمارے دیم کو نہیں مانتے مگر ان کا نبی تو سچا ہے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے کافر ہیں یہ خود بھی جھوٹے ہیں ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اس لیے بھی ایک سمجھ جو ہے اور بہت سے مسلمانیں جو قابعیوں سے جب میں مانتے ہیں ان سے یاری جب مانتے ہیں حتیٰ علیہ السلام انہیں ویشنے دے رکھے ان سے دے رکھے ایمان کیا ہے جان ہو رہی ہے سیدنا فاؤکِ آنزم رضی اللہ ایک بندے کا ساکھ تو آٹھ کے نا حدود کے قدموں میں رکھتے ہیں اگر دے رکھتے ہیں کون فاؤکِ آلہ جن کے جلدار کو دیکھ کر سر ویلیم مور دیکھا متعاصم اور انتریس وہ بھی بکاروں کی کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں ایک عمر اور نصیب ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر تخاتم ہو جاتا ہے وہ فاؤک کیا نہیں ہے جن کے دوران سر کار کے حضور کے قدموں کے امام علمیہ نے فرمائے عمر کس کا سر ہے آقا تیرے نالین کی قسم سجر مامون کا سر کٹ لائے تھوڑی دیر قدرتی حضرت ابو عبیدہ آجاتے ہیں انہوں نے جرہاں سار کارٹ کے حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں کیا منظر ہو وہاں بھی چھوڑا کٹ کے وہیں چھوڑ دے آقا کے قدموں میں امام علمیہ نے فرمایا ابو عبیدہ کس کا سر ہے آقا تیرے نشیر نظروں کی قسم سجر باب کا سر کٹ لائے ایک اور حضر میں جوان سہابی ہے ایک جوان کا سر کٹ لائے جوان لڑکا ہے جوان سہاب جوان کا سر کٹ کے حضور کے قدموں ہیں امام علمیہ فرمایاں کہ انہوں نے جوان کس کا سر ہے آقا تیرے جوڑوں کی قسم سجر بھائی کا سر کٹ لائے کہ سنو اس کانفرنس میں آنے والوں آج ہمارے بند وقت کو وہ چاملوں کی ایک پلیٹ کے لیے بھرم میں مذہب بدل لیتے ہیں شربت کے گلاس کے لیے عقیدہ بدل لیتے ہیں اور حمدان میں زکاة سے بچے لیتے لیے بیت میں اپنا مسئلہ کو عقیدہ بدل لیتے ہیں یہ تمہارا امام ہے ادھر دیتھو امام علمیہ نے فرمایا عمر اب بیدہ اور جمان سر کٹ کے لیے آنچ نہیں کپس دل نہیں لگتا کہ یہ مامو کسا رہے یہ باپ کسا رہے یہ بھائی کسا رہے آنچ نہیں کپس دینوں سے امیروں کے جواب ایک ہی تھا اے مدینِ کتائیدان آج تمہیں سب دے اگر انہیں اپنے سمجھا ہوتا ہم نے کوئی شیف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یہ ہے محبتِ مصطفی یہ ہے کانتوں کے مصطفی ہم نے صرف یہ دیکھا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جب غازی ممتاز حسین قادری احمد اللہ علیہ اس مصطف کو قتل کیا نا تو ہر جینل پہ انکل بیٹھے اور بقاس کر بیٹھے اور سب سے بڑا سلام یہ تھا ان کا کہ غازی تو سپورٹ ہی گھانڈ تھا اسے تو تنقام ملتی تھی اس کی حبادت اس نے مارا غلط کیا غازی عوام دیتا نادار یہ سبق میں نے فرق کیا ان سے سیکھا ابو بیدہ سے سیکھا کیا؟ کہ اے مدینے والے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یہ ہے امام اور یہ ہے عقیقتِ امام جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں امام الربیہ کے علاموں عقیدہ عزت میں نہیں جب حضور نے فرما دیا میرے بات کوئی نہیں تو پھر آپ پھر من کر کے کہتو کہ ان کے بات کوئی نہیں یہ ہماری اشارہ ہے جس کو کاٹنے کی کوشش کی جائے اور ان مدباکوں نے تیہتر میں بھی امران تاریخ اپڑے تیہتر میں بھی اس ضابطے کو فتر کرنے کی کوشش کی تھی میرے پاس سکتہ ہوں قادیانی اس وقت اہلِ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے انیس سو بتیس میں ہندوستان میں بندے ماندرم میں کیونکہ میکزیم نکلتا ہے ڈاکٹر شنکرداس نے انہوں کو بھول کرتا ہے انیس سو بتیس میں ڈاکٹر شنکرداس لکھتا ہے ڈاکٹر شنکرداس لکھتا ہے وہ کہتا ہے مرزائیوں کو پھول کرنے بھی چاہتے ہیں ان کی پشت بنائی کرتی چاہتے ہیں کیوں وہ کہتا ہے اگر قادیان کی طرف ان کا رخ ہو گیا اور یہ مرزائی بند گئے تو پھر یہ قادیان کو مکہ اور مدینے سے بڑھ کے بھی محصص سنجھے لیں تو جب ان کا مکہ بھی اندوستان میں ہوگا مدینہ بھی اندوستان میں ہوگا تو وہ کہہ رہا ایسا لکھتا ہے کہتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو قادیانی بن جاتا ہے اس کی عقیدت محمد عربی سے کٹ جاتی ہے اور مکہ اور مدینے سے بڑھ جاتی ہے وہ کہتا ہے بھائی کہ بہترین موقع ہے کہ ان کی پشت بنائی کرو اور ان کے لئے مکہ اور مدینہ ہوگا قادیان تو جب وہ قادیان ہوگا ہندوستان میں تو پھر یہ محبِ وطن بھی بند آئے گئے یعنی انڈیا سے انہیں بھی ہو جائے یہ صورت پیانی کرتا ہے اور یہ سب سے اونچی گوز پر بیٹھ کے انہیں اپنا بھائی کرتا ہے بے غیر کی بھی نہیں ہوئی اور وہ مان گیا اور مان گیا انہید آبید اور اس نے دم کی زیر کی میرا خطاب کا سیالپورٹ کے علاقے میں پسرور کے ساتھ چیز کا نوع ہے پسرور کے ساتھ بڑھانا ہوں یہ بڑھانا کرنے والا ہے وہاں کو پروفیسر لائے ہوئے سے خطاب میں انہوں نے بتایا کہ یہ اقرام یہاں بھی کرتا ہے وہاں کو اس نے بھر والوں اور مرادری کو یہ قائلوں نے مجھے حکومت نے قربانی کا بکرہ بنا دیا اور وہاں کہا اس نے اور انکل بھی اس کو بیانتے ہوئے چکے ہیں اور آنڈا لیکنڈ یہ بات موجود ہے یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے معذول کیا گیا اور میرے منصب سے اتایا گیا تو میں اصل نام بتا دوں گا اس کا مطلب یہ ہے یہ سازش ہوئی ہے یقین ہوئی ہے اس لیے اب ہمارے کے منصب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے منصب کا تقاضہ ہے کہ داردار کارلا ختم لعوبت کے تحفظ کے لئے اگر ہمیں سر دینا پڑے تو سر بھی دے وگر آقا کی عزق پہ آنچ پہ آنے دے وہ بڑی خوصورت بات کی ایک بزرگ دنے وہ کہتے ہیں وہاں ایک کو کہتے ہیں نواز شریف سے لے کر چپڑا سیتا ایک امیر سے لے کر فقیر تا وہ کہتے ہیں وہاں ملتے ہاتھ راپس ساچت ساچتا اے مسلمان دا مطلب کیا ہر کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے جو نرم گوچھا رکھتا ہے ان کے لئے حکومت کے لئے حکومت کے لئے رسول اللہ کے برداروں کے لئے یا قادیانیوں کے لئے ان دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دلد اے مسلمان دا مطلب کیا جو عشق نبی میں اس لینے میں بترازی ماند دا مطلب کیا با اندوستانی ٹھیک حاص ہے کتنے نقصان دا مطلب کیا اور جتے پاک نبی تھی عزت تو نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا کیا اس لئے تقدیر نے جنوائی تک نہیں کہ بن جائے نشیمن کو کوئی آگ لگا دے اس لئے جا دو جا دو تو کتنے نشیمن کو اتانو اور تائیدانے کائیات کے نحوز کے لئے آنکے پر مطلب کیا جائے لگا امام اللہ بیاتے ملا تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس طرح کوئی حضور کو رسول نہ مانے تو وہ کافر ہوتا ہے پھر بہت سے ایسے انقرد ہو گئے انہیں معلوم ہی ختم نبوت کا دینہ کتنا اہم ہے کہ یاد رکھئے حضور کو محمد الرسول اللہ کس نے کہا قرآن میں اللہ نے کہا قرآن میں حضور اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ اور یہ بعد بعد یہ قادیانی ترجاعی یہ اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتا ہے اس آیت کا اخوانہ لکھتا ہے محمد الرسول اللہ تذکرہ میں لکھتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ اس آیت میں محمد بھی رب نے مجھے کہا ہے رسول بھی مجھے دار مجھے بھی سمجھ آتی کہ یہ اتنی مستخیت ہے کہ اس دور میں بچہ کہتا ہے اس تک کوئی غازی مرید حسین کیوں نہیں پھول سکتا یہ بیماغوں کے مجھے دارتے ہیں اس تک کوئی غازی مرید حسین کیوں نہیں پھول سکتا امام علمیہ بھی ملاو اندر رب العزت نے قرآن میں فرما ہے محمد اللہ کے رسول ہے اب کوئی حضور کے رسول لگے انکار کریں تو مسلمان ہے کیوں کافر ہے کہ قرآن میں کہا وہ عددہ کے رسول ہیں تو جس قرآن نے کہا وہ رسول ہیں اللہ کے وہ ظالموں کوئی قرآن تو کہتا ہے وہ خاتم نبعین ہیں کہ وہ آخری رسول ہیں تو جو حضور کے رسول لگے مند کے ربوں بھی کافر ہیں جو آخرین نبی لگے مند کے ربوں بھی کافر ہیں یہ اتنا عاممت سنے اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ظاہری حیات تیبہ میں جتنے غضوات ہوئے جن میں حضور شریف ہوئے ان میں توٹل جو شہید بنتے ہیں نا توٹل شہید ان ساری جنگوں میں حضور کی زندگی میں جو ہی داری حیات وہ ساڑھے چار سو کے قریب بنتے ہیں ساڑھے چار سو یہ تمام غضوات میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور امام الانبیاء کے علامہ جب صدی کی ایک پر کے دور میں عقیدہ ختم نبودت کے تحفظ کے لیے مسیدبہ قضاق سے پہلی جنگ لڑی جائی ہے اسے ایک جنگ میں بارہ سو صحابی چہید ہوئے ہیں یہ اتنا اہم عقیدہ ہے صرف ایک جنگ میں بارہ سو صحابی قرمان ہوئے ہوئے ہیں اور جن میں سانت سو حافظ قرم دی آپ توجہ کرو کہ عقیدہ ختم نبودت کا تحفظ کتنا جو بارہ سو صحابی اس کے لیے زیادہ قربان کر رہے ہیں اور کس کس انداز سے جانتی تاریخ کو پڑھ یہ ہے حضور کے صحابی مسیدبہ قضاق کی قید میں چلے گئے حبید اس مدبخت نے کہا مجھے بھی عقیدہ قرمان ہوئے ہیں آپ نے بروایا کہ اسے ماننا ہے اسی کی مانت رہا ہوں کچھ لوگ نبی کو تو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے ہیں کچھ مدبخت رب کو مانتے ہیں رب کی نہیں مانو چھو اس نے کہا مجھے تھی نبی مانو محمد ربی کو مانتے ہیں زیادہ حبید کہنا ہے کہ جاندان یہی تو بتا رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں مصطفیٰ کی بھی مانتا ہوں جب آقا نے فرما دیا میرے بات کوئی نہیں تو تو جو جاں ہے وہ ہی سکتے ہیں تو آن بگولہ ہو گیا میرے دربار میں میرے مانتے والوں کے سامنے اس طرح اتقاد گتا کہ لگا دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانت اس نے فلامہ گھر دیا اس کا ایک ہاتھ یہاں سے کٹ دیا حبید کا ایک ہاتھ یہاں سے کٹ دیا تصفر کرو یہاں سے خون کے فوارے چھوٹے ہیں جنہاں لگا آپ مانو میں بھی رب کا نبی کہا دو جہاں بتا جو کہ یا مصطفیٰ کی مانی ہوئی ہے تو جھوٹا یا محمد جربی سچے اس نے کہا اس کا حسنا ہاتھ بھی کٹ دیا وہ بھی کٹ دیا ہے کہ لگا آپ مانو کہا کہاں گا رہا ہوں تم جھوٹا ہے وہ سچے اس نے کہا اس کا ایک باؤں بھی کٹ دیا ایک باؤں بھی کٹ دیا کہا آپ مانو کہا وہی اعلان ہے تم جھوٹا ہے کنٹی مالا سچا ہے اس نے کہا دوسرا باؤں بھی کٹ دو جب دوسرا باؤں کٹ دا تو ابھی گر گیا ہے اسی کے ساتھے تو کرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں دونوں پوں کٹ چکے ہیں کہتا ہے آپ دامنا جان میں ترے جسم میں یہ بھی نکل جائے گی اس نے کہا نادام یادرہ اس وقت جسم پہ تیرا قبضہ ہیں باطن میں مصطفیٰ جلگہ گڑا ہے اس وقت جسم تیرے قبضے میں جان برور کی ہے انہی پر فرمان وہ آن بھی گولا ہوکے خود اکنی پرسی سے اٹھا اور چلان مارکے حبیب کے سینے میں بیٹھ گیا اس وقت میں اپنا فندر نکالا وہ لامو گوہا اس کا مو کھولو جب انہوں نے مو کھولا جب انہیں اس نے زبان پکڑ کے کہاں چکی زبان پھر گئی ہے اب موسیٰ کی خون جائے کہہ لگا بتاؤ میں بھی رب کا نبی ہوں کہ نہیں اب بول کو سکتے نہیں سر نبی میں بیٹھایا فرمان نہیں نہیں وہ سچے ہے تو جھوٹا ہے امام الانبیاء کے غلاموں اس وقت میں زندہ حبیب کے جسم پر حضر کے کچھوکے لگانے جنو کر دی اور خوال کھیجے نے لگایا زندہ حبیب کیس امام الانبیاء کے غلاموں باتتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب تک حبیب کے جسم میں جان نہیں یہی اشارہ کرتا ہے ہاں تو جھوٹا ہے حضورت سچ ہے اس سے اگلا منظر دیکھنا کیا ہوتا ہے حبیب شہید ہوگا جب تو شہاب اکرام وہاں سے نکل کے پہنچے مدینہ پارک تو وہ سوچتے آ رہے ہیں کہ حبیب کی بوری مان کھڑی ہوگی وہ پوچھے گی میرا حبیب آیا ہے کہ نہیں آیا وہ بھی تو تمہارے ساتھ گیا اس کا کیا بنا تو اسے آگی ایک دوسرے کو گہرہ ہے اسے کون بتا سکتے گا موڑی کہ تیرے بچے کے ساتھ یہ ہوئی تھی ایک کہتا دوسرے کو یاد تو بتانا وہ کہتا مجھ میں حرومت نہیں یاد تو بتا دے باتیں کرتے کرتے مدینہ کی عبادی پر حریب آگا ہے حبیب کی بوری پاک پڑی آنے بڑھ کے پوچھا سلام علیم وآلہ وسلم بتاؤں میرے حبیب کا کیا بنا وہ چپ ہیں بوڑی بھوچھ رہی بتاتے کیوں نہیں حبیب کا کیا بنا ایک سیامی آگے بڑھ کے بڑھ کے کہا مان جارہ پہوں کے جاندہ یاد دل تھام کے پھڑی ہو بتاتا ہوں تیرے بیٹے سے کیا بھائی کہا مان وہ ظالم نے تیرے بیٹے کہا ایک بات کٹا کہا مجھے مانو پھر کہا اس نے نہیں مانو کہتا تھا مصطفہ سچی ہے وہ مان سکتا ہی آپ سے پھر کھار کھارک کھار دوسرا ہاتھ بھی پکتی پھر بھی نہیں مانا پونگ کھ fine دوسرا پونگ کھار گیا وہ مان پھر بھی نہیں مانا پھر کیا ہوا کہا اس پت بھاس难 آپ بھی بھوٹی پہس inse اید بھولتی heeft بھولتیDR یہ کہا پھر جارہ جوٹ بھائی توڑا سگھے پرت پر تھا پڑکgame لگائے تیرے بیٹے نے جان دی ہے اماں مگر ایمان نہیں دیا یوں کٹا ہے بسم اللہ پرہاں مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا ہوں اماں سوڑ تیرے بیٹے کے ساتھ بڑا زد ہوگا سننا ہو عقید قدر میں والو اور ایمان کی کوئی قدر نہ رکھنے پار ہو حبید کی ماں کیا کہتی ہے تاریخ میں لحظ لکے سائد کسی ماں در ملے ہو گئے انہوں نے کہا افسوس ہے ماں بڑا در ہوا تیرے بیٹے پر وہ کہا لبی افسوس مت کرو مجھے مبارک دو لہادل یوم ارداتہو اور اسی دل کے لیے تو میں نے حبیب کو دودھ پھلایا یہ ماں کے دخش کے لہادل یوم ارداتہو کہا اسی دل کے لیے تو میں نے اس نے جن پھلایا اور میں نے تو پالا ہی سر یہ تھا حبیب تو کہ وقت آئے تو ناموس مصطفیٰ پر پٹ جاؤ مگر نام نے مصطفیٰ پر چھوڑا تھا اور ہم نے یعیب آب اچھی اب بارٹی لیے پھلتے ہیں قبلیوانے کی بارٹی بنو اور جب الیکشن پر بڑتا آئے اور محمد عربی کے بنام کھڑے ہو تو جب سٹیپ لگانے کا آتھا لبیہ بیان رسول اللہ پر امام علمی آبے بناموں نے شان پڑھ تو پہلے آپ نے نامی پر گروپ پڑھ توجہ کرنا مدینہ کی دارت اور پھر سٹیپ لگاتے ہوئے عشقانِ نبی کے نشان پر یہ اعلان کرنا ہے قبلیوانے جو تمہارا قریب وہ عمر اللہ ہی ہے تاکہ پتا چلے محمد عربی کے عبادار غلام عقیدہِ خطرِ نبو وقت یہ ہماری شاند رہا ہے اگر یہ ٹٹ گئی ہے تو امام علمی جہاں کے علاموں نہ ایمان بچے گا نہ اسلام بچے گا اللہ اکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انبیاء میں اس لیے پیدا کرتا ہوں اس لیے دیکھتا ہوں کہ ساری دنیاں ان کے پیچھے چلے وہ آگے چلے اور یہ بر بخت آپ اس کی کتابیں پڑھیں کجالے کھا دیاں یہ کبھی شروع کام سے میں مسلم بن گیاں پھر کہاں میں مجدد بن گیاں پھر کہاں میں مسیلِ مسیل ہوں پھر کہاں میں خود ہی مسیل ہوں پھر کہاں میں ذلی نبی ہوں پھر کہاں گروزی نبی ہوں پھر کہاں میں خود ہی نبی ہوں امام علمیؑ آپ پہ بلا رہو کسی نے بڑی جو سینل بادش وہ کہتا ہے کہ خیال ذاہ کو گن گن کی حفظی کا اور غلام ذاہ کو دعواج پہ یم پڑی کا اگر آپ تاریخ عرب پڑے اور حقائق کو دیکھیں وہ انگریز میں دو بودے لگائی تھے دو بودے لگائی تھے جو فتن میں بن گئے انگریز میں دو بودے لگائی تھے ایک عرب میں ایک برے سبی خات وحید میں دو بودے اس نے لگائی تھے یہاں اس نے فتنہ اکادی یادی جتک بودا بدا ہے اور عرب کی سر جنی پر اس بد وقت میں فتنہ الوحابی جتک بودا لگائی یہ دو فتنیں کھڑے ہیں انگریز میں یہ ہسٹوریول فیمس ہیں تاریخِ دنگو حیاد پڑھ لیں یہاں تک کمتا لگائی وہاں فتنہ بہا بھی جتک ہیں یہاں فتنہ اکادی یا بھی جتک ہیں لیکن جس طرح اثر ملزت کی سر تک چلی آ رہی ہے وہاں فیرون کے لیے وہ موسیٰ پیدا کرتا رہتا ہے اللہ کی سننا ہے تو اس نے ان دونوں فتنوں کو دبانے کے لیے اہلِ سنت کو دو ایمان دیئے ان دونوں فتنوں کی سر کو بھی گئی دو ایمان دیئے ایمان الانبیات کے ملاموں فتنہِ بہا بھی جتک کے لیے احمد ردان دیا فتنہِ قادیانی جتک کے لیے میرے نشان دیا اللہ 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 اور حضور صحیح طرح میں علیؑ اس ملہ Wein؟ آپ اوہل آقاں دا اللہ مہاجر مکی سے ملح کرتا ، اور اس کو علمائے بعد مقر دیا مکمر اپنی اس ملح ومد لکھ اور حضور صحیح طرح اللہ مہاجر مکی کے لیے فتن بطن واپس چلے جائے کیوں امام الانبیاء کی بارگاہ سے آپ کے یہ ایک ذمہ داری لگنے والی اور ساتھ یہ بھی کہا اگر وہاں اپنے بطن میں گولڑا شریف میں صرف بیٹھے لگے تو وہ فتمت دم توڑ جائے گا یہ فتمت اقادیہ نہیں جائے امام الانبیاء کی غلاموں اس کے تحفظ کہیے نظریات میں اختلاف ہو سکتا مگر اس فائنٹ پر تو نہیں اختلاف اس کتاب اس کے لیے جو اہل سنت کا بروت فیض آباد سلام آباد میں بیٹھا ہے برمہ دیتا ہے اس کی اقتعادیت کی دلیل یہ ہے ایدر نام محمد کی بات ہو رہی تھی ادر باندازوں نے اس میں محمد بنا کے دکھا دیا اور یہ علاقوں تھی کہ صرف زمینی نے آسکان کی تعیید بھی تمہیں حاصل ہے تمہارے ساتھ مصطفیٰ بھی ہے خدا بھی ہے اس سے بڑھتا ہے اس دور میں محمد ارمی کا مجدہ کیا ہو چکتا وہ نیٹ پر تفریر آنے لیے دیکھو مادروں میں اس میں محمد لکھتی ہے اور لکھا بیو سینجل پڑھ کہ جتنے شورہ قرآن سے درد پر گٹنے والے تاکہ سائز پڑھ سکتے پوری کی طرف اس پر ہو جائے اس لئے امام الانبیاء پر اولاؤں اس کی احمیت کو سمجھو اس کی عظمت کو سمجھو جب آقا کے نام پر بلائے جائے دیوانوار حضور کے نام پر نکلا تھا رب کی عزت کی لسام جو سائے جسم پر بول ہیں جو نام مصطفیٰ کے لیے کٹائے نجازہ تھا اور وہ زبان کے موں میں دیکار ہے جو ناموس مصطفیٰ کے نمون نظرہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حضائی کو سمجھ کر مانمی کی اور عمل کی توفیق ادا فرمائے اور ہمارے دین ایمان لحید اور ملک کو تحفظ ادا فرمائے ماما عالیل